تاز سے زائد تیارے تباہ کر کے دشمن کے آزائم خاک میں ملا دیئے پاک فضائیہ نے ثابت کر دیا کہ فتح کا دار و مدار عددی برتری پر نہیں ہوتا ساتھ ستمبر یوم فضائیہ ہمارے شاہینوں اور جانبازوں کی بے مثال قربانیوں اور کارناموں کو یاد کرنے کا دن ہے جب پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے جانبازوں نے جررت و بہادری کی ایسی مثال اکان کی جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جنگ میں بہادر سپوتوں نے وطن عزیز کا دفاع کیا جانباز پائلٹ سپورڈن لیڈر ایم اے مالم کا شمار بھی انہی دلیر جانبازوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایک جھڑپ میں بھارت کے چار تیارے مار گرائے جنگ میں پاک فضائیہ نے بھارتی ائرپورٹ کے ایک سا دس سے زائد تیارے تباہ کیے جبکہ پاکستان کو انیس تیاروں کا نقصان ہوا دشمن لاہور میں ناشتہ کرنے کے عزائم لے کر میدان جنگ میں اترا جسے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ناکوچ چنے چبوا دیئے 65 کی جنگ میں سیالکورٹ کے قریب چوینڈا کا مقام بھارتی افواج کے لیے ٹینکوں کا قبرستان بنا اور پاک فضائیہ نے مجموعی طور پر بھارتی جہاریت کے ناپاس عزائم خاص میں ملا دیئے جنگ ستمبر میں میدان پاک فضائیہ کے ہاتھ میں رہا فتح کا دار و مدار صرف عددی برطری پر نہیں ہوتا پاک فضائیہ نے اپنے سے کئی گناہ بڑے فضائیہ کو بری طرح سے شکست دے کر اپنی ذاک بٹھا دی 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت سے جنگ چھڑی تو پاکستان کے پاس کل 164 لڑا کا تیارے تھے جن میں سے 150 مغربی پاکستان میں بھارتی فضائیہ کے 365 لڑا کا تیاروں کا مقابلہ کر رہے تھے ائرپورٹ کے جوانوں نے دشمن کی صفوں میں گھس کر اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اور لا زوال قربانیوں کی نئی داستان رکم کی وہ چاہے پتھان کوٹ ہو یا حلوارہ امریسر ہو یا ادھمپور جامنگر ہو یا دور افتادہ آگرہ دشمن کا کوئی ٹھکانہ ان بمبار تیاروں کے کہر سے محفوظ نہ رہا 7 ستمبر کا سورج پاک فضائیہ کو فتح کی نوید دیتا ہوا طلوع ہوا ایم ایم آلم نے تنہ تنہا دشمن کے پانچ ہنٹر تیارے تباہ کر دیئے اور دشمن پر ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا کوئی مقابلہ نہیں اس کی یاد میں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اور 7 ستمبر یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے پاک فضائیہ کے پائلٹس ہوں یا نیو گیڈیرز ریڈار کنٹرولر ہوں یا انجینرنگ آفیسر تمام دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے موسیقی موسیقی کاروائیوں میں کئی نامور ہواباز ہیرو بن کے اٹھنے پاکستانی